امینڈمنٹس ایفی میڈی ناب آرڈننس اور الیکٹورل ریفارمز ایف آلسو بین پاسٹ ان دی ناشنل اسیمبلی آف پاکستان موجودہ حکومت کے لیے دو چیزیں بہت اہم تھی اور دونوں ہی انہوں نے اچیف کر لی ہیں اگر میں الیکٹورل ریفارمز کی بات کروں تو دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھی ان کے لیے ایک تھی اوورسیز ووٹنگ کا ختم کروانا جو کسٹم ہو چکی ہے اور دوسرا ای وی ایم مشین سپیس شفٹ نہ کرنا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز یہ دونوں چیزیں انہوں نے کر لی ہیں ریپرکشنز کیا ہوں گے امپیکٹس کیا ہوں گے میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں اگر میں ناب آرڈننس کی بات کروں تو وہاں کے اوپر تین چار پانچ جو بڑی اہم چیزیں ہوئیں ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ ٹیکس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کہ ناب کی اس کے اندر نہیں آئیں گے جو رسڈکشن کے اندر نہیں آئیں گے وفاقی اور یا صوبائی کابینہ کے جو دیسیجن ہیں یا فائنینچل ایسپرٹس ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر نہیں آئیں گے ترقیاتی منصوبوں کی اگر بات کی جائے جتنے بھی مطلب کی ترقیاتی منصوبیں ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو وہ بھی ناب آرڈننس کے اندر یا ناب کی جو رسڈکشن کے اندر فال نہیں کریں گے اگر میں ایک اور امپورٹنٹ آپ کو بتاؤں گا میں اب یہاں سے نکال کے آپ کو بتاتا ہوں ناب کا جو ڈیپوٹی چیرمن ہوگا وہ کہتے ہیں وہ ایکٹنگ ہیڈ ہوگا پورے ناب کا ان کیس چیرمن ریٹائر ہو جاتا ہے اور اگر چیرمن ریٹائر ہو جاتا ہے یا اگر دیپوٹی چیرمن بھی اویلیبل نہیں ہے تو جو اس کے ہٹ کے جو سے زیادہ سینئر موسٹ آفیسر ہوگا وہ پھر اس کا چارج اٹھا لے گا کنسلٹیشن پروسس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اپوائنٹمنٹ ہونی ہے ناب کے نئی چیرمن کی تو اس کا کنسلٹیشن پروسس جو ہے وہ آل موسٹ دو مہینے پہلے سے اس کا آغاز ہو جائے گا بطبکہ جو انکمبنٹ ہے جو کہ پریزنٹلی موجود ہے جو کہ ایکچوال اس ٹرم سرونگ چیرمن ہے اس کی ریٹائرمنٹ سے دو مہینے پہلے سے اس کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے یا اس کے اوپر جو ٹاکس ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے یہ سارا کچھ معاملات ہیں جو کہ تبدیلی کی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے اب اس کے امپیکٹس کیا ہیں امپیکٹس تو بڑے فار ریچنگ ہے بڑے بڑے بائس سے ہیں کیا یہ سب کچھ اپنے فیور میں کروا لیا ہے موجودہ حکومت نے ایک یہ بڑا اہم سوال ہے جو کہ اٹھایا جانا چاہیے لیکن میں پہلے آتا ہوں ای وی ایم کی طرف اور اوورسیز ووٹنگ کے اوپر الیکٹورل ریفارمز کی بار بار یہی پی ٹی ایم نے بات کی تھی یا صرف زرداری سے بھی ایک ہی چیز ان کی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے الیکشن میں جب تک یہ نہیں ہو جائیں گے میرا سوال ہے اوورسیز کیوں ووٹ نہ کریں کیا پاکستان کے اندر ان کا جو سٹیک ہے یا پاکستان سے ان کی محبت ہے یا پاکستان کے اندر جو ان کی انوالمنٹ ہے وہ کیا کسی عام جو یہاں پہ رہتا ہے شہری اس سے کام ہے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی ایکانومی کا تو بہت زیادہ میجر حصہ جو ہے وہ ہماری فورم ریمیٹنسز کی اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر نواز شریف لندن میں بیٹھ کے پاکستان کو آپریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ڈسین میکنگ کو انفلوینس کر سکتے ہیں تو پھر ایک باہر رہتا ہے وہ شہری صرف ووٹ بھی کیوں نہیں کر سکتا مطلب یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پوچھنے چاہیے کیونکہ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں جو موجودہ حکومت نے کہا کہ اگر کسی کو ووٹ دالنا ہے اور اگر پاکستان سے اتنی محبت ہے پولٹیکل پروسیس سے اتنا ہی انٹرسٹ ہے تو آپ یہاں پہ پاکستان آجو تو پھر ہم تو مجوریٹی ہماری لیڈرشپ خود باہر رہی ہے اور اگر نواز شریف تو سب سے بڑی اگزیمپل ہے نواز شریف وہ اساق ڈار اور عابد شیر علیوں میں کتنے ہی زیادہ نام جتنے ہی زیادہ آپ لیتے جائیں گے ان کے اپنی پوری پوری فیملیز باہر ہیں اور وہ ہی سیٹلڈ ہیں تو یہ تو کئی لوجیک ہی نہیں ہے کہ آپ کو آنا ہے تو اوورسیز ووٹنگ کا حق بنتا ہے اور یہ مجوریٹی میں ایک میجر چنک آف آر پاپولیشن تو پھر ایڈونٹ انڈرسٹینڈ کیا آپ کو ان سے خطرہ کیا ہے ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ جو انٹرسٹ ہے اور جو ان کی فالومنگ ہے وہ خان صاحب کے لیے شاید زیادہ ہے یہی خطرہ ہو سکتا ہے کہ ووٹس ان کے تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں گے عمران خان کے اسی لئے اس کے لئے اس کے لئے وہ کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آتی ای وی ایم کی بات بھی کی جائے تو پھر یہی سمجھ میں آتا کہ آپ پوری دنیا ڈیجیٹائز ہو گئی ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ ہر چیز آپ کہنے کے ڈیجیٹلی کرنا پوسیبل ہے آپ نے ٹرائل بھی کیا ٹیسٹ بھی کیا آپ کے پاس سب کچھ اویلیبل فسیلیٹیز بھی ہیں آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے اس کے اندر یا کوئی امپیکٹ پیچھے رہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر اور زیادہ محنت کرو اس کو اور زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر لو بلکہ نہ کہ آپ اس کو کوئی ہم نے کرنا ہی ہے اگین سوال پھر وہ ہی اٹھتا کہ کیا آپ کو اس کے اندر بھی غلط چیز کرنا چاہتے ہیں کچھ اس کے اندر آپ کو مطلب کچھ آپ ٹھیک نہیں وائبز آتی کچھ نیگٹیو اس کا رپرکشن نظر آتی ہے یا فال اوٹ امپیکٹ نظر آتا ہے نیب کی اگر اوڈننسیز کی بات کریں تو نیب نے تو بڑا کلیرلی اپنا کام کی ہے اب تک اور ایک بڑا اچھا آز ادارہ اوبر کے سامنے آئے اور اپنے کام کی ان کے اور نیب آرڈننس کے اندر جو آپ نے امینڈمنٹس کی ہیں یہ ساری اگین وہی ملتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کرپشن کیسے سے بچانا چاہتے ہیں ٹیکس کے اندر کوئی اویجن اگر کر رہے ہیں تو how is it possible کہ نیب اس کو اپنی جورسٹرکشن میں نہ لے کیا ہے اگر آپ نیب کا چیرمن جو آپ اپنی مرضی کا لگا لیں گے ٹیکس کے معاملات نکال دیں گے اور فائنینچل ایسپیکٹس جو کی ڈیسین میکنگ اس کی ہے پروونچل گاورمنٹ کی یا پھر فیڈرل کی ان کو نکلوا دیں گے اگر آپ کوئی بھی جو معاملات ہوتے ہیں سبائی ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو نکلوا دیں گے اور اس کے اندر اگر کوئی حیرہ حیری ہو رہی ہے یعنی سو ارب کا پروڈیکٹ اگر آپ پانچ سو ارب میں بنا رہے ہیں تو why should the NAB not ask questions کیوں نہ بوچھے کہ باقی چار سو ارب کہاں گے so these are the sort of questions that are needed to be asked at the moment because ان کے بغیر تو پھر situation وہی دھندلی سی رہ جے گی اور دھندلی کی طرف جو معاملات ہیں وہ بڑھتے جائیں گے جو کہ چلتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب اگر حکومت بن بھی جائے گی تو ہمارے معاملات سیبل نہیں ہوں گے because جو بھی opposition میں آئے گا وہ یہی بات کرتا رہے گا کہ political victimization ہو رہی ہے اور سب کچھ کو سب کو free hand دیا جا رہا ہے سوال ایک جو بڑا آخری اور اہم سوال ہے جو کہ اس time بہت سے لوگ بوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ موجودہ حکومت نے ایک طرح سے خود کو NARO دے دیا ہے یہ NAB ordinance کے اندر amendments کر کے this is a very important question اور اس سوال کا جواب پوچھا جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے because اگر یہ NARO نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ اور کیا ہے وہ میری سمجھ سے بالتر ہے بہت شکریہ